بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالے ہیں الحمدللہ ہم لوگ بلکل ٹھیک ہیں اور آج کے بلوگ کا ہم آغاز کرتے ہیں کچن سے تو میں کچن میں آ چکی ہوں اور میں بنا رہی ہوں ہانڈی آج کی تو اس کے انگیے میں نے پیاس کو کٹ کر کے اور یہ جو منی چوپر ہے ہینڈ چوپر اس میں میں نے اچھی طرح سے اس کو چوپ کر لیا باریک چوپ کر لیا یہ میں نے جو چوپر ہے دراز سے منگوایا تھا آپ کو مختلف ویب سائٹ سے مل سیتا ہے ایمازون سے بھی مل سیتا ہے ایزی ٹو یوز ہے اور کافی اچھا ہے اس کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی اچھی ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہیں تو اس کو دل کھول کے آرام سے لے سکتے ہیں بغیر کسی ہچ کچھ آٹ کے بغیر کسی ڈر کے تو جی میں نے یہاں پر وک لے لیا وک میں میں نے آلٹ ڈال دیا اور یہ جو پیاس چوپ کی تھی وہ میں نے ڈال دیا اب اسی چوپر میں میں ساتھ ہی لیسن، ادرگ اور ہری مرچ یہ تین چیزیں ڈال دوں گی اور ساتھ ساتھ میں پیاس کو بھی فرائی کرتی رہ رہی ہوں اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ وہ ایونلی ساری براؤن ہو جائے کہیں سے ایسا نہ ہو کہ زیادہ براؤن ہو جائے اور کچھ کچھی رہ جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر ساتھ ہی لیسن، ادرگ اور ہری مرچ یہ چوپ ہو چکی ہیں جیسے ہی آپ کی پیاس ہے وہ لائک براؤن ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے یہ جو لیسن، ادرگ ہم نے اس کو چوپ کیا یہ ڈال دینا ہے اس کو ڈال کے صرف آپ نے اس کو 30-40 سیکنڈ سوٹی کرنا ہے ایک اچھا سا فلیور اس کا جو ہے وہ آئل میں آ جانا چاہیے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی چکن اور چکن کو میں اچھی طرح سے پہلے مکس کر لوں گی آئل میں اور لیسن ادرگ اور پیاس میں اور پھر میں اس کو ڈھگ دوں گی تاکہ چکن کا اپنا ہی موائسٹر جو ہے وہ ریلیز ہو جائے اور اس میں اچھی طرح سے چکن جو ہے وہ پک چاہے تھوڑا تھوڑا فرائی بھی ہو جائے گا تو ساتھ ہی یہاں پہ میں نے لی ہے دو گڑی پالک کی اور اس کو میں نے کٹ لیا ہے اور بس موٹا موٹا ہی کٹا ہے بہت فائنلی اس کو چاپ نہیں کیا اور اس کو دھو لی ہے دھو کہ میں نے سٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ ایکسٹرا پانی جو ہے وہ ریلیز ہو جائے کیونکہ کچھ ایسی سبنی ہوتی ہیں جن میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جیسے پالک ہے مولی ہے تو ان میں اپنا ہی بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو یہ میں نے بس دھاک کے اور چول پہ رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے چکن میں ڈالیا ہے نمک لال میں شلدی اور دھنیا تھوڑا سا مسالہ میں نے تیز رکھا ہے کیونکہ یہ جو چکن پالک ہے اس میں تھوڑا سا مسالہ تیز ہو تو اچھا لگتا ہے اچھا تھوڑی سی میں نے جو پالک میں خوشک میتھی بھی ڈالی ہے جو کسوری میتھی ہوتی ہے اس سے پالک کا ذائقہ بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے تو آپ لازمی شابن کریں 2 ٹیبل سپون آپ ڈال دیں دو گٹی جیسے پالک ہے تو اس میں تو یہاں پہ جی میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کی جو نمک میرے چلدی دنیا ڈال دیا تھا اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو مسالے کے ساتھ دھون لینا ہے یعنی کہ چکن بھی بھن جائے گا اور ساتھ ہی مسالہ بھی بھن جائے گا میں تھوڑا تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھگ دیتی ہوں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مسالہ ہوتا ہے جو چکن کا گوشت ہے اس میں ابزواب ہو جاتا ہے بہت اچھا سا اندر تک جائے آ جاتا ہے اور یہاں پہ ساتھ ہی جو پالک ہے وہ بوائل ہو چکے ہیں اور راؤنڈ 5-8 منٹس لگے ہوں گے یہ بوائل ہو گیا ہے ساتھ ساتھ چکن کو نہیں بھولنا آپ نے اس کو بھی چلاتے رہنا ہے تاکہ ایونلی وہ کھوک ہو ہر طرح سے وہ کھوک ہو جائے کہیں سے کچھا اور کہیں سے زیادہ بکا بانا رہے تو جو پالک ہے وہ اس کو میں نے 5 منٹس کے لیے بیگ دیا تاکہ اس کی جو بہت زیادہ گرم آئی ہے وہ ختم ہو جائے لیکن ابھی بھی گرم ہے ویسے لیکن میں ساتھ ہی اس کو گرائنڈ کر لوں جو میں نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے بہت زیادہ ویٹ نہیں کر سکتی تو اس لیے میں نے بس اوپر کا جو ڈھککن ہے وہ اس کو کھول دیا تاکہ اس کی جو بھاپ ہے وہ بھی نکلتی رہے اور جو ہمارا جوسر ہے وہ قراب نہ ہو اور یہ گرائنڈ بھی ہو جائے ٹائم لی تو یہاں پہ چکن جو ہے اس میں میں نے تھوڑا سا پالے ڈال گیا تھا تاکہ چکن بھی تھوڑا سا گل جائے اور چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جکا ہے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور بھوننے کے بعد جو ہم نے پالک کا پیسٹ بنایا تھا وہ سارا اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو جار کو میں ساف کر لوں گی تاکہ پالک جو ہے وہ ویسٹ نہ جائے اچھا اب پالک میں اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ ابھی حالانکہ جو بوائل کرتے ہیں میں نے پانی اس میں نہیں ڈالا یہ اپنے ہی پانی میں بوائل ہوئے لیکن پھر بھی اس میں اس ٹائم پہ بھی پانی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ چھیٹے مارتا ہے وہ زیادہ لگتی ہیں اس کی چھیٹے گرم گرم تو میں اس کو ڈھک کر ڈھک کر اور بیچ بیچ میں اس کو ایسے چلاتی بھی رہوں گی اور ڈھکتی بھی رہوں گی اس طرح سے میں کروں گی اراؤنڈ 5-8 منٹس اس میں لگیں موٹلی 10-15 منٹس زیادہ زیادہ لگ جائیں گی تو اس طرح سے اس کا پانی ختم کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پالک کے جو پانی ختم ہو چکا ہے موائسٹر بلکل ختم ہو گیا اور یہ دیکھیں تری جو ہے یہ اوپر آگئی ہے جب یہ تری اوپر آ جائے اٹھک مینز کہ آپ کا پالک جو بلکل ریڈی ہے مزیدار سا بن چکا ہے اس میں بلکل پانی پانی کا جو ذائقہ ہوگا وہ نہیں آئے گا اور بہت ہی مزیدہ سے یہ تیار ہو گیا تو اس ٹائم پہ آپ نمک میں چیک کر لیں اگر آپ کو کب لگے تو آپ اور ڈال کے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور پھون لیں تھوڑا سا اچھا جی ساتھ ہی اب شام کا وقت ہو گیا اور شام کے وقت بھائی آئے تو انہوں نے دیا سرپرائز اور وہ لے آئے ہیں ویکیوم کلینر اصل میں تو ونٹرز میں ہم سارے میں کارپٹ بچھا دیتے ہیں کمروں میں بھی لاؤنچ میں بھی باہر بھی سارے جگہوں پہ کارپٹ بچھا دیتے ہیں تاکہ پھر چھنڈ نہ لگے کیونکہ یہاں پہ یہ جو ٹائلز ہوتی ہیں بہت زیادہ تھنڈی ہو جاتی ہیں ونٹرز میں سپیشلی تو پھر سب کو سردی لگتی ہے تو کسی کی تاؤنگوں میں دھار دیا کچھ نہ کچھ ایسے پروبلمز ہوتے جاتے ہیں تو سہیم وہی بات ہے کہ علاج جب اتر ہے احتیاط تو ہم لوگ پہلے ہی احتیاط کر لیتے ہیں اور پھر جب کارپٹنگ کی جاتی ہے تو پھر آپ کو بتے یہ کہ اس کی صفائی کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے تو اب یہاں پہ اس سارے ایریا میں ہم کارپٹ بچھا دیں گے اور پھر اس کی صفائی بھی کریں گے آپ کو دکھاتے ہیں پورا ویلوگ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور اور اپنی رائے کے جہار ضرور کرے گا تو یہ جو ہے یہ اس کا میانویل ہے آپ اس کو پڑھنا چاہیں اور اس میں سارا اس کا طریقہ وغیرہ لکھا ہوتا ہے اس میانویل کا تو یہ ہم نے اس کو ایڈیوز کر لیے اور ہم نے یہاں پہ جو کارپٹ ہے مرپس یہ براؤن کلور میں جو فل ہے وہ ہم نے لچھا دیا اور اس کو اچھی طرح سے ویکیوم کر لیں گے تاکہ یہ بل بل ساف ستھ رہا ہو جائے آج آواز جو ہوتی ہے اس کی آواز بہت پوری ہوتی ہے یہ آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں آپ اس کو چاہے کارپٹ پر یوز کر رہے تو کارپٹ کی آپشن سیلیکٹ کر لیں اپنے کرٹن ساف کرنے ہو تو کرٹن ساف کر سکتے ہیں گاڑی ساف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ اس کی آپشنز موجود ہوتی ہیں آپ اپنے ڈیزائر کے مطابق اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہی پہ آج کا ہم ویلوگ ختم کرتے ہیں مجھے دیجئے جزت نیکسٹ ویلوگ میں پھر ملیں گے اللہ حافظ